آپ کہاں پر موجود ہیں محق میں موسمیات کا کیا کہنا ہے بارش کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اگر بارش کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور درجہ حراملت اس وقت ہے وہ تیرہ دیگری سلسلہ کب تک جائے گا جبکہ کم سے کم چاہ دیگری سلسلہ کب تک پہنچے گا جس سے واضح اور سجد دیکھا جائے شہر میں وقفے وقفے سے وارش کا سلسلہ جاری ہے علی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا لاہور کے کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی ہے یہ جانیں گے شیخ زین الابدین سے جی شیخ زین آگاہ کیجئے گا آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں موسم خوشکوار ہو چکا ہے یہ خبستہ ہواوں کا سلسلہ جاری ہے شہری اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں اب یہ جانیں گے کہ شہر کے کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی ہے شیخ زین الابدین سے جی شیخ زین جو بارش کا سلسلہ ہے یہ گزشتہ رات سے ہی جاری ہے کہ ہی بارش کھم جاتی ہے تو پھر سے کچھ دیر بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تاہم آج جو سب سے زیادہ بارش ہے وہ جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ سمن آباد کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پر بارہ میلی میٹر بارش تھی اس کے علاوہ گلچن راڑی کے علاقے میں چھ شہریہ پانچ میلی میٹر جبکہ لسٹر ٹاؤن میں آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ اپر مال کے علاقے میں آٹھ میلی میٹر اور تاجپورا میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس بارہ میلی میٹر سمنہ جو باری سمنہ آباد میں ہوئی ہے اس کے بعد سمنہ آباد میں بیشتر علاقوں میں اس چیز کی شکایات مصول ہو رہی تھی کہ وہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو گیا ہے جس کے بعد وہاں پر نکاسی آب کے لیے واسا کی مشینیری کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہاں پر نکاسی آب کا جو عمل ہے وہ جاری ہے تاہم ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہلکی بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے تاہم بارش مکمل طور پر تھمنے کے بعد یہ چیز بنتے رہاں پر آئے گی کہ سب سے زیادہ بارش کی اس دکھا پر ریکارڈ کی گئی ہے بہت شکریہ شیخ زین العبدین اور ہمارے نمائندگان علی عرباز سلمان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مناظر آپ لاہور نیوز کی اسکین پر دیکھ سکتے ہیں پورا دن آج شہر بھر میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو چکا ہے لوگ بڑی تعداد کے اندر اس وقت فوڈ سٹالز کا رکھ کر رہے ہیں جہاں پر کہیں تو حلوہ جاک کھائے جا رہے ہیں اور کہیں سمو سے پکوڑے سے لطفندوز ہوا جا رہا ہے شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سب سے زیادہ سمناباد میں بارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی نشتر ٹاؤن میں آٹھ اور گلچن راوی میں چھ اشاریہ پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا شہر کے سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے زاہد آبید ہماری صد موجود ہیں زاہد آگاہ کیجئے گا اس خوشگوار موسم نے لاہور کو اندھیرے میں ڈبا دیا ہے آج جب بالکل موسم جیسے ہی خوشگوار ہوتا ہے اور بارش ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ لازم مظلوم ہو چکا ہے کہ بجلی کا سسٹم بھی ساتھی متاثر ہو جاتا ہے اس مرطب یہ ہی ہوا اور اب تک جو بارش ہوئی ہے اس میں ہمارے ذراعے کے مطابق تقریباً سو سے زیادہ فیڈرز ہی ہیں جو مختلف حقات میں ٹرپ ہوئے ہیں جس سے وہاں پر بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے ان میں خاص طور پر جو علاقے متاثر ہوئے ہیں اس میں باندھ روڑ، یکیم خانہ چوک، چگورجی، راجگر، گڑی شاہوز ساتر اور دیگر علاقے شامل ہیں جہاں پر بجلی کا نظام متاثر ہوا اور یہ تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ یہ سلسلہ جاری ہے تاہم حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی بارش تھمتی ہے وہاں پر سٹاپ کام شروع کر دیتا ہے جس کے بعد بتدریج فیڈرز کی بہالی کا کام جاری ہے اور جلد ہی تمام شہر میں بجلی معمول کا مطابق بہال کر دی جائے گی بارش کے باعث بجلی کا ترصیلی نظام متاثر ہوا شہر کے سوا سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے بند روڑ، سمناباد، گڑی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں مختلف علاقے جو ہے وہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور کچھ ترصیلی نظام متاثر ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں اس وقت شہر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے رانا محمد علی ہمارے صد موجود ہیں رانا محمد علی بتائیے گا پروازے بھی اس بارش کے باعث کیا متاثر ہوئی ہیں جی لہور اور گردو نواہ کا جو موسم میں آج تقریباً چوبیس گھنٹے سے ہی کافی عبر ہو لوتا اور سارا دن وقتے وقتے سے مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ بھی رہا آج صبح جو محکمہ موسمیات اس نے وارننگ جاری کی جس پر سیولیویشن کی جانب سے چھوٹے تیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے حوالے سے کنٹرول ٹاول کی حدایت کے مطابق عمل کرنے کی حدایت جاری کی گئیں جبکہ آج کل اٹھائیس پروازیں متاثر ہوئی ہیں پندرہ منسوکری تیرہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں لاہور سے اسلام آج جانے والی تین پروازیں اور آنے والی چھے پانچ چھے پانچ چار اور چھے پانچ پانچ منسوکری پی اے کی کراچی سے آنے والی پروازوں میں تین ایک دو چار سفر دو ایر بلو کی پرواز بھی منسوکری جبکہ ایک اور ایر بلو کی پرواز چار سفر چار بھی منسوکری اسی طرح ایر بلو کی شارجہ سے آنے والی پرواز چار ایک تین اور ابو زبی سے آنے والی پرواز چار تین ایک بھی منسوکری لہور سے چتہ جنے والی پرواز چاہ سات ایک ابھی تک روانہ نہیں ہو سکی اس پرواز کا ٹائم سوا چار بجے کا روانگی کا دیا گیا تھا مسافر تقریباً دوپیر ایک بجے لہورے تو پہ پہنچ گئے تھے لیکن ابھی یہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً ساڑھے چھے سے سات کے درمیان پرواز روانہ ہوگی اسی طرح جو لہور سے اندرونوں بیرونوں ملک آنے اور جانے والے مسافر ہیں یہ سارا دن شدید تقلیف میں رہے چیک ہے آسمانی سفر کے حوالے سے تو رانہ محمد علیہ میں آگاہ کر رہے ہیں زمینی سفر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شہر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے امیر چوہدری ہماری صد موجود ہیں امیر چوہدری بتائیے گا اس موسم کے باعث کیا ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا ہے جی بالکل اس موسم کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا ہے کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینیں جو ہیں بارش کی ویسے تاخیر کا شکار رہی ہیں شاہ حسین ایکسپریس دو گھنٹے جبکہ کراچی ایکسپریس دو گھنٹے تاخیر سے لاہور پہنچی ہیں اس طرح لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہونے والی ٹرینوں میں تیز گھنٹے جو ہیں ایک گھنٹہ دس منٹ بیزنس ایکسپریس چالیس منٹ جبکہ اکبر ایکسپریس پچپن منٹ تاخیر سے لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی ہیں